چلیسے کے ساتھ ہم روک کرتے ہیں اگلی بڑی خبر کا جو راجوری سے آ رہی ہے راجوری میں بتانا چاہیں گے کہ ایک بار پھر سے آئی ای ڈی جو ہے وہ برامت وہاں پر کی گئی ہے کیونکہ لگاتار جس طرح سے سیماورتی علاقوں کے آسپاس آئی ڈی ملنا ایک عام بات ہو چکی ہے اور اس کے تار پندرہ گست کے ساتھ جوڑے جا کر دیکھے جارے کیونکہ پندرہ گست آنے والی ہے اور سیماورتی علاقوں میں اس طرح کی واردات لگاتار ہوتی ہے کیونکہ کہیں نہ کہیں اشانتی فیلانے کی یہ کوشش رہتی ہے اور وہی ایک بار پھر سے راجوری سے یہ پوری خبر آئی ہے جہاں پر فلحال راجوری جو میں سینہ کو کہہ سکتے ہیں بڑی کامیابی ملی ہے سینہ نے راجوری راشت مارک پر سندگد آئی ڈی کو نشٹ کر دیا ہے اور بڑی یہ کامیابی اس لیے بھی کہی جا سکتے ہیں کیونکہ فلحال وہاں پر کوئی نقصان نہیں دیکھنے کو ملا سرکشا بلو دوارہ یہ علاقے کو پورا گھیر دیا گیا ہے وہاں پر سرچ آپریشن چل رہا ہے اور علاقے میں گھیرابندی کرنے کے بعد جو ہے جانکاری اور مہیا کرائی جارہی ہے کہ آخر کار یہ کس کے دوارہ وہاں پر فٹ کی گئی تھی اور کہیں نہ کہیں راجوری کے اگر بات کرے تو لگاتار آئی ڈی جس طرح سے وہاں ملتی ہے ایک بار پھر سے سینہ کو جیسے ہی سوچنا ملتی ہے کہ آئی ڈی وہاں پر ہے اس کو نشٹ کر دیا جاتا ہے اور بڑی کامیابی یہ ایک بار پھر سے جو ہے سینہ کو ملی ہے راجوری سے وہی جمہ کشمیر کے الگ لگ جگہ ہو پر آئی ڈی ملنے کے بعد ڈرون کا خطرہ بھی بنا ہوا ہے اور پندر آگست کو جوڑ کر ہی دیکھا جا رہا ہے کیونکہ پندر آگست آنے والی ہے اور جب بھی کچھ پندر آگست یا پھر کہہ سکتا ہے چھبی جنوری آنے والی ہوتی ہے تو اس طرح کی واردات وہاں پر دیکھنے کو ملتی ہے کیونکہ راجوری جس طرح سے سیمہ ورتی علاقوں کے پاس سے ہے وہاں پر اس طرح کی جانکاری جو ہے آئے دن ملتی ہے پر یہاں پر بڑی کامیابی جو ہے سینہ کو ملی ہے چلی اس پر تمام جانکاری جمشید ملک سے لیتے ہیں جو کہ سیدھے راجوری سے ہمارے ساتھ جڑے ہیں جمشید بتائیے گا کہ جس طرح سے ایک بڑی کامیابی ملی ہے جہاں پر سینہ نے جو آئی ای ڈی جو تھا اس کو نشٹ کر لیا ہے فلحال کیا اور جانکاری سامنے آ رہی ہے کی کس نے وہ فٹ کیا تھا اور کیا کچھ وہاں پر اور انپوٹ آ رہے ہیں جب سینہ کی گستی پارٹی اس پر ٹور کر رہی تھی تو تب بھی آئی ڈی پائی گی اس کے بعد تین گھنٹے تک جمہ و راجوری پونچ ہائی وے مارک جو باند رہا اس کے بعد اس آئی ڈی کو وہاں سے نکال کے جنگل کے علاقے میں جا کے ڈیفیوز کیا مگر بڑا سوال یہ ہے کہ یہ آئی ڈی آئی کہاں سے یہ بہت بڑا سوال ہے کیونکہ کچھ دنوں سے جس طرح لائن آف کنٹرول پر ہم کہہ رہے ہیں کہ درندہ گسپیٹ کی کوششوں پر دوران یہ بھی کہا جا رہا کہ کسی کو گسپیٹ کرنے نہیں دیا گیا جو ملٹنٹ گسپیٹ کر رہے تھے ان کو مار گرائے گیا اس کے باوجود راجوری میں آئی ڈی لگنا اس کا مطلب یہ ہے کہ راجوری میں ملٹنٹو کی موجود ہی ہے جنسی طرف سے آئی ڈی لگے حالانکہ نا اس پہ آلہ عدکاریوں سے ہماری بات کرنے کی کوشش کی ہے کسی نے ابھی تک ہم سے بات نہیں کی مگر یہ بڑا سوال ضرور اور یہ دوسری بڑی بات یہ بھی ہے کہ ایک بڑا حادثہ جو ہو سکتا تھا اس کو سینہ اور پولیس کی طرف سے ضرور ٹال دیا گیا ہے مگر یہ ایک سوال ضرور کھڑا ہوتا ہے کہ جب ہوں کچھ ہائی وے پہ آئی ڈی آئی کہاں سے کیونکہ پچھلے دس سال سے راجوری کے اندر ملٹنسی ختم ہو چکی ہے مگر لائن آف کنٹرول کی اگر ہم بات کریں تو پچھلے کچھ مہینے سے دو انکونٹر ہوئے ہیں جس میں ایک سندربنی میں ایک انکونٹر ہوئا ایک نشارہ میں انکونٹر ہوئا کیونکہ لگاتار یہ کہا جارہا ہے کہ گسپیٹ کی کوششیں کی جاری ہیں گسپیٹ کی کوششوں پہ دوران اس طرح کی ایک آئی ڈی لگنا بہت بڑا سوال ضرور کھڑا کرتی ہے جی بلکل جمشید یہ بھی بتائے گا کہ جس طرح سے اگر ہم راجوری کی بات کریں تو جس طرح سے سیماورتی علاقوں میں لگاتار جو ہے یہ آئی ڈی ملنا یا اس طرح کی چیزیں آ رہی ہیں تو کیا لگتا ہے کہ آتنگ کی سگٹن جو ہے وہ راجوری میں اب سکریت تو نہیں ہو سکتے ہیں پر لوگوں کو ڈرانے کے لیے اور نقصان پہنچانے کے لیے اس طرح ہمارداد کرتے ہیں وہ جی بلکل اگر یہ لائن آف کنٹرول کے نزدیک لگی ہوتی ہے آئی ڈی تو ایک الگ بات ہوتی کیونکہ لائن آف کنٹرول پر اس سے پہلے بھی اس طرح کی کئی خبریں سامنے آ چکی ہیں راجوری سے صرف سات کلومیٹر دور ہے بثونی گاؤں جہاں گریف کا ہیڈ کوارٹر ہے اور اس کے بلکل ساتھی آئی ڈی جو لگائی گئی تھی جس کو ڈیفیوز ضرور کر دیا گیا مگر بار بار یہ سوال ضرور اٹھے گا کہ اگر آئی ڈی لگائی گیا کیا راجوری میں ملٹین ٹو کی موجودگی ہے انہوں نے کی طرف سے یہ آئی ڈی لگائی دی حالانکہ جب صبح آئی ڈی لگائی گئی ہم سپارٹ پر پہنچے تو ہمیں آگے جانے کی اجازت نہیں دی گی مگر اس کے بعد آئی ڈی کہاں سے یہ آئی ڈی آئی اور کن لوگوں نے یہ آئی ڈی لگائی ہے اس پہ آگے ضرور جانچ کی جائے گی جی پریہ جمشیر تمام جانکاری کے لیے شکریہ جس طرح سے جمشیر نے بھی بتایا فیلحال بڑی کامیابی ہے اور وہاں پر کنوں نے یہ لگائی تھی یا کہاں سے یہ آئی ڈی آئی اس کے بارے میں فیلحال کوئی جانکاری نہیں ہے علاقے کو گھیر لیا گیا ہے اور وہاں پر سرچ آپریشن چل رہا ہے